اسلام علیکم دوستو کیسے ہو میں امید کرتا ہوں آپ کو ٹھیک چھا خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت دن ہو گیا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بولا کچھ نہیں کہا تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پہلے کر لیں ہمارا چینل سبکرائب اور میں کبھتر کو اپنے کو لے کر جا رہا ہوں کہ دوستو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو علاقہ ہے نا یہ بہت ہی ساری کا فصل ہے ہمارا مکمل علاقہ میں ساری کا فصل ہے کیونکہ کپاس کا فصل اس وقت نے لوگوں نے نہیں لگایا تو سارے کا سارا ساری کا فصل ہے تو دوستو میں اپنے کبھترنا ساتھ لے کر جا رہا ہوں میرے پاس جو موٹر سینکل تھی وہ میں نے بیج دی ہے وہ پرانی ہو گئی تھی وہ میں نے بیج دی ہے اب نا نیو موٹر سینکل لینے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ کل جائیں گے نیو بیک لینے تو میرا پیجنز جو ہے وہ گھار میں بیٹھا رہا تھا پنجرے میں تو یہ بھی بہت بیٹھ کرنا اداس ہو جاتا ہے میں نے کہا اس کو میں کھیتوں میں لے جاؤں اور ادھر اس کو اڑاؤں کیونکہ یہ تھوڑا سا اڑ جائے گا تو یہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی آپ یہ ہمارے گاؤں کا نظارے دیکھ رہیں کہ کیسے کہ موسم بلکل بہت ہی پیاری موسم لگ رہی ہے دوستو تو میں اپنے پیجنز کو بھی ساتھ لے آیا ہوں یہاں پیجنز کو اڑاتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ میرا پیجنز کیسے اڑتا ہے اور ہمارے ساتھ مستیاں کرتا ہے تو دوستو پیجنز کو جس جگہ پر میں چھوڑتا ہوں یہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا ہمارے پاس واپس ہی لوٹ آتا ہے تو آج اس کو اڑاتا ہوں یہاں تھوڑا سا یہ ساری کھڑی ہے تو ادھر سے یہ جو زمین ہے یہ فارق پڑی ہے تو اس میں ساری جو ہے وہ کائت ہو چکی ہے یہاں پر ساری نہیں یہ کائت ہو چکی ہے تو یہاں میں پیجنز کو اپنے کچھ بٹھاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں میرے پاس آتا ہے یہ اڑتا ہے یہ نہیں اڑتا آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ رہیے تو دوستو اس کا پنجرہ میں نے کھولا ہے آپ اس کو میں بلاؤں گا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس آتا ہے تو دوستو اس کو پنجرے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا یہ کہتا ہے کہ پاتنی دروازہ کھولا ہے یا نہیں کھولا تو اس کو آپ دکھانا پڑے گا بھائی ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اوہ اوہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اڑے گا اور میرے پاس آئے گا ماشااللہ تو دوستو یہ رہا ہمارا پیجنز اب اس کو اڑاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کتنے تکر یہ جو چکر لگانے جاتا ہے کہاں کہاں جاتا ہے پھر میرے پاس لوٹ آتا ہے یا نہیں آتا پتہ نہیں گھار چلا جاتا ہے کہاں چلا جاتا ہے تو یہ ہے ہمارا پیجنز دیکھیں وہ یہ جا رہا ہے اوہ مائی گاڈ دوستو بہت اس نے لمبا سفر کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ آگیا پھر سے ہمارے پاس دیکھو دوستو یہ ہمارے ہاتھ پر واپس آ چکا ہے ہمارا پیجنز بہت ہی پیارا ہے ابھی تک جو بچہ ہے یہ مستی نہیں کر رہا تو میرے ساتھ تو بہت مستی کرتا رہتا ہے لیکن اتنی اس کو خاص مستی نہیں تو دوستو اس کو جیسے بھی میں اڑاتا ہوں جتنا اس کو لمباتا ہوں تو پھر بھی میرے پاس آ جاتا ہے کیونکہ انسان محبت نہیں کرتے اتنی جتنی پیرندے محبت کرتے ہیں ایسے لئے میں نے اپنا یہ پیارا سا پیرندہ پالا ہے تو دوستو دیکھیں دوستو کتنا پیارا ہے میرا پیجنز دیکھیں اور اس موسم میں پیجنز اور بھی مجھے پیارا لگ رہا ہے اتنی موسم ساپ ہے اتنا موسم کا جو لیوال ہے وہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے مجھے تو دوستو اب نہ اس کو میں زور سے یہاں چھوڑوں گا دیکھتا ہوں واپس آتا ہے کہ نہیں آتا دیکھیں دوستو دیکھیں وہ یہ جا رہا ہے دیکھیں وہ یہ ہے یہ یہ رہا اور یہ رہا دیکھیں دوستو کیسے چکر لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پیرندہ ہے مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا اس کی یہ وفا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کی وفا ہے میں دیکھ کر یہ اس کی وفا نہ ہیران ہوتا ہوں دوستو دیکھیں وہ کدھر ہے وہ یہ وفا سامنے ہے دیکھیں دوستو یہ آ رہا ہے جب میں اس کو بلاتا ہوں تو میرے پاس آ جاتا ہے آجا بھائی ماشاءاللہ دوستو اس کو میں نے اڑا لیا ہے تو یہ اس نے چکر شکر لگائے ہیں تو اس کی بھی تبیار ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ یہ پیرندہ بہت اڑنے کے شونک رکھتے ہیں اگر یہ اڑے گا نہیں تو اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ اس نے کون میں نے اڑایا ہے اور اس کی طبیعت بھی الحمدللہ اب ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو میں بٹھاتا ہوں پنجرے میں پنجرے میں بٹھا کر اس کو گھر لے چلتے ہیں اپنے گھر اور یہ ہمارا پیجنز دیکھیں دیکھیں یہاں زمین پر نہیں بیٹھتا دوستو چلو جاؤ بیٹا نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے وہ دیکھو دوستو پھر سے میرے اوپر آ گیا یہ زمین پر نہیں بیٹھتا اس پیجنز کی ای خاصیت ہے کہ یہ زمین پر نہیں بیٹھتا موسیقی